بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز خواتین وزرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین عوان خمالی سودر وی سودر اکسیل وزیر آباد زلہ گجرہ والا پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کی بشباز خربلٹی اس وقت میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا نسخہ پیش کر رہا ہوں جو بالکل مفرد ایک دعا پر مشتمل ہے ایک جڑی بوٹی کا چھوٹا سا ننہ سا بیج ہے لیکن یہ بے شمار امراض علمات پر بہترین کارگرد دعا ہے اس وقت جو میں آپ کا اس مخصصی ویڈیو میں جو آپ کو اس کا نسخہ بیان کر رہا ہوں وہ نو جوانوں کے امراض کے مطلقہ ہے اس نسخہ کو میں نے اپنی کتاب چوٹی کے مجربات میں آج سے تقریباً بیس سال پہلے لکھا تھا اور اس کی مجھے سینکڑوں نہیں ہزاروں تصدیقات رسول ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیش بار لوگوں نے اس کو استعمال کیا طبعہ کرام کی اکثریت اس کو اپنے مرتبوں پر استعمال کر رہی ہے میرے بھی تجربہ میں یہ بہترین دعا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بھی اس کو ہزاروں مریضوں پر استعمال کیا ہے اس نسخہ کو میں اس لیے بلخصوص آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جو نوجوان لڑکے بلخصوص ایسے نوجوان لڑکے جو غریب ہیں اور وہ بہت زیادہ مہنگی عدویات استعمال نہیں کر سکتے لیکن مردانہ امراض علمات میں مقتلع ہیں تو وہ اپنا پچاس روپے میں علاج کر سکے پچاس روپے کی بزار سے سمندر سوخ خریدے اور اپنا جو ہے اللہ کا فضل و کرم سے جس طرح میں بتاؤں گا اس طرح استعمال کرے انشاءاللہ ان کو فیدہ ہوگا اس دعا کا نام جو یہ ننے ننے سے بیج آپ کو نظر آ رہے ہیں پلیٹ میں میرے ہاتھوں میں اس وقت اس کو سمندر سوخ کہتے ہیں طب کا یہ نام ہے طب میں میں طب میں اس کو سمندر سوخ آ جاتا ہے یہ ایک بوٹی کے بیج ہوتے ہیں جو گندم کے کھیتوں کے کناروں پہ خدرو پیدا ہوتی ہے اور اس کے پتے جو ہوتے ہیں وہ پدینہ کے مشابہ خوشبودار ہوتے ہیں اور اس کا جو پھول ہوتا ہے وہ تخم رہان کے پودے کے پھولوں کی طرح جس طرح یہ جس کو نیازبو یا تلسی بھی بولتے ہیں تلسی کی طرح کا یا نیازبو کی طرح کا یہ اس کا پھول ہوتا ہے اور یہ گندم کے کھیتوں کی کنارے خوشبودار پودا پایا جاتا ہے غریب لوگ دیہاتی لوگ جو ہیں وہ اس کو مفت میں حاصل کر کے استعمال کر سکتے ہیں چونکہ یہ اس وقت گندم کی کھنائی کا موسم آ رہا ہے یہ پودا جو ہے یہ بھی اپنے جو ہے وہ پکنے کے بالکل جو ہے وہ قریب پہنچ رہا ہے پودا جو ہے وہ اپنے روج کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کو اس کے فوائی بھی بیان کر دیں اور جن لوگوں کو اس سے اگاہی ہے وہ اس کو اکٹھا کر کے استعمال کر لیں مفت میں اپنا علاج کر لیں گے لیکن اگر کسی کو یہ بزاہ وہاں سے باہر دندم کے کھیتوں سے دستیاب نہ ہو سکے تو وہ پنساری کی دکان سے سمندر سوک کے نام سے سمندر سوک کے نام سے ننے ننے چھوٹے چھوٹے لے کے اچھی طرح صاف کر کے خس و خشاک سے صاف کر لینا ہے اور اس میں کچھ تھوڑی مٹی ملی ہوتی ہے اس کو بھی آپ نے صاف کر لینا ہے اس کے بعد اس کو استعمال کا نو جوانوں کے مراز میں استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے ایک پہو سمندر سوک لے کے اس میں ایک پہو آپ نے کروزہ مصری یا چیدنی شامل کر کے اس کا پودر بنا لینا ہے اس کو برہیگ پیس لیں اگر کسی کے پاس پیسنے کا انتظام نہیں تو اس کو اور چینی کو دونوں کو مکس کر کے رکھ لیں ایک پہو چینی ایک پہو سمندر سوک کسی ڈبے میں ڈال کے اس کو استعمال کے رکھ لیں طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ ایک چمچ دوا یہ جو آپ کا کمپورٹ بڑھ گیا کوزہ مصری یا چینی یا سمندر سوک ایک پہو سمندر سوک چینی یا کوزہ مصری ایک پہو دونوں کو لے کے برہیگ پیس کے ڈبے میں بند کر کے رکھ لیں ایک چمچ سبو ایک دوپیر ایک شام خالی پیٹا اپنے مریض کو پانی کے ساتھ دینا ہے یہ دعا تمام گرم امراض کے لیے لا جواب دعا ہے بالخصوص غدی تحریک سفراوی مریض جس کو ہم بولتے ہیں جن کے جسم میں گرمی کی زیادتی ہوتی ہے گرم غذا کھانے سے گرم موسم میں ان کو تقلیف بہت زیادہ ہو جاتی ہے کسرت احتلام زیادہ ہوتا ہے احتلام جو ہوتا ہے وہ کسرت سے ہوتا ہے اس کے علاوہ جن کو کسرت انتشار کا عرضہ ہوتا ہے یا کوئی بھی گرم چیز کھانے سے ان کے ہاتھ پاہ میں جنم شروع ہو جاتی ہے پیلا یرکان کے مریض ہوتے ہیں کاری یرکان کے مریض ہوتے ہیں تو ایسے مریضوں کے لیے بھی یہ دعا بہترین دعا ہے تر سرد بہت ہی ٹھنڈا مزاج رکھنے والی لواب دار دعا اس کو اگر آپ پانی میں دھو دیں گے تو یہ لواب جس طرح تخب ملنگو یا جس کو تخب ملنگا ہم عام زبان میں بولتے ہیں یا تخب ریحان یا چھلکا جس طرح لواب پیدا کرتا ہے اسی طرح یہ ننے ننے سے بیج لواب پیدا کر کے آپ کے جسم کو تسکین پیدا دے دیتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ موسمِ گرمہ میں تمام امراض کے لیے لاجواب دعا ہے جہاں بھی گرمی آئے پیاس کی شدت ہو گرمی کی زیادتی ہو یہ تسکین فرام کرنے والی دعا ہے گرم مزاج مریضوں کے احتلام کے لیے جن کو قصرت سے احتلام ہوتا ہو ان کے لیے یہ بہت ہی اعلی دعا ہے ہاتھ پاؤں کی جلن ہاتھ پاؤں میں پسینے کی زیادتی گرمی میں مریضوں کا سر چکرانا دل گبرانا دل کی درکن تیز ہو جانا بے چینی غصے کی زیادتی کے لیے یہ بہت ہی اعلی نسخہ ہے اس کو ممولی نہ سمجھیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ بہت ازمودہ نسخہ ہے اور میں نے اپنی کتاب چوٹی کے مجربات کے حصہ اول میں اس کو آئی سے بہت برس پہلے بیان بھی کیا ہوا ہے اور اس کی بہت زیادہ تصدیقات مل چکی ہیں آخر میں اس بات کے ساتھ جانت چاہوں گا کہ اس دعا کے دورانے استعمال تمام گرم چیزوں سے مریض کو پریز کروانی ہے زیادہ سبزیات کا استعمال کروائیں موسمِ گرمہ میں گاجر مولی شلجم قدو ٹینڈے اس طرح کی غزائیں جو ہیں وہ زیادہ کھلائے جائیں گوشتوں سے اور بزاری چیزوں سے تیز میں جنسالِ اچار وغیرہ سے مریض جو ہے وہ دورانے استعمال دعا پرہیز کریں اس دعا آخر میں اس دعا کے ساتھ جانت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آپ کو اور آپ کے تمام عزیز و کارب کو تمام زمینی و آسمانی حفات و بلیات سے محفوظ رکھیں آپ سے بزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہمارے چینل کو اپنے دوستوں تک بھی مطارف کروائیں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے اور ہم آپ کے لئے اسی طرح مفید مفید نسخہ جات پر مشتمل ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ